اور یہ تینوں تاپ کیا ہوتے ہیں کوئی دیو روشت ہو جا کوئی کسی پر زنتر بنتر کر دے گال گلوائے دے ٹونہ ٹوٹکا کروا دیتا ہے اور کوئی کسی کو سراب دے دیتا ہے کوئی دیوتا روش گیا ہماری میں اس نے دودھ نہ دیا ہمارا کھیڑے لابابا روش گیا تو یہ پرماتما کا نام لینے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی روشت نہیں ہوتا نہیں کوئی کسی کا ٹونہ ٹوٹکا ہمارے نام لیا پرانی کے اوپر نہیں ہو سکتا یہ گارنٹیڈ بات ہے نہیں اس پر کسی کے سراب کا اثر ہوگا یدی دیکھو ہم گلتی کریں گے نہیں یدی ہم گلتی کریں گے تو پھر تو کوئی بھی ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے گلتی کا عرض ہے کہ ہم کوئی نیم نہ توڑیں پھر ہمارے اوپر کوئی کسی کا بھی کوئی پروباؤ نہیں ہو سکتا تو اس پرکار ہماری جو یہ کریاں ہیں سچنگ میں آکر ہمیں کرنی چاہیے تو نل اور نیل کو یہ بات سمجھ میں آگی ان کے بات یہ سمجھ میں آگی کہ دھن مارے دورہ نیجو دان کر دیا ہم اپنے شریر سے شیوہ کریں گے سمن گروزین دیوہیو بھی خوب کریں گے اور اپنے شریر سے شیوہ کریں گے ہم اس ہی تے سارا لاب لے لیں گے اس ادیسے سے انہوں نے سچنگ میں آنے والے بودھے بزرگ جو بیمار کیونکہ پرماتمہ آیا کریں جب یہ دکھ دور کرتے ہیں ان کے سطور کے دربار میں بھی پتہ نہیں کتنے دکھی جایا کرتے تھے اور سب کو وہاں سچنگ میں بٹھایا جاتا تھا دیکھو پنیاتماؤں کچھ تو آپ میں سے ایسے بھی بھگت ہیں ایسی بہن بیٹی بھائی ہیں جن کے آتی دکھ دور ہوگے آسیروات سے بھی ٹھیک ہوگے اپنام لیتے اس سے دن بھی ٹھیک ہوگے اور کچھ ایک ایسے ہیں جو ابھی تک ان کو دو دن دس تن بیس تن مینہ دو مینے بھی لگ سکتے ہیں یہ پرماتمہ کی لیلہ سمجھنا یہ مت سمجھنا کہ یہ بھگوان کے گھر میں کچھ نہ ہو رہے سب کچھ ہوگا اس کی اپنے طریقے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ ہے اس کو کیسے کرنا ہے اب جن کے پرماتمہ نے آتی دکھ دور کیے اس کو پتا تھا کہ یہ بھاگیں گے نہیں اور دونے درد ہوں گے کچھ ایسے ہیں جو بہن بھائی بھگت ہنگا کر کے لیے ہمیں چل مارے گروہ جی دورہ جاتے ٹھیک ہو جاؤ گے جاتے ٹھیک ہو جاؤ گے گیان ان کو سمجھاتے نہیں تو وہ آ جاتے ہیں اپنے دکھ نوارن کرنے کے لیے پربو کا پتا ہوتا کہ جب یہ ٹھیک ہوگے تو یہ بورڈ کر نہیں آؤں گے تو جاڑے لوانیے ہیں تو ان کو نہیں کریں گے ٹھیک اب جیسے ہم جا کرتے ہیں کن پیڑ جڑوان ہے کن پیڑ جائے دی ٹھیک ہویا کہ نہ ہویا ہو گیا تو پھر اس کے پاس نہیں جانا پھر کدے کن پیڑ ہوگی تو تب ہی جائیں گے تو ہم پرماتمہ نہیں چاہتے کہ یہ نہ جاڑا لاور انہیں ٹھیک کر کے بیج دیئے پھر کبھی نہ ہوئے ان کے اوپر پھر اور بہت کست آئیں گے تو یہاں پر وہ بھویسے کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پنی آتما یہاں آتا رہے دو چار دس بیس بار آنے سے اس کو گیان سنے گا ستھ سنے گا تو گیان ہو جائے گا پھر یہ ڈگمگ نہیں ہوگا پھر اس کو پرماتمہ سوست بھی کر دیں گے یعنی اس کو پہلے سوست کر دیا تو اس کو بھینکر دکھ ہو جائے گا وہ تو دکھ دور ہوگا لیکن آگنے والے سمیں مور بھی بہت کشت اس پرانے تھے ان کا بچاؤ نہیں ہو پاؤ گا وہ دیالو اس لیے تھوڑی سی دیری کرتا ہے اس دیری میں ہم نہ سوچ لیتے ہیں دے کچھ لاب نہیں ہوتا چال کیتا اور چال آنے کہیں اور جانے کے بعد پھر وہ بتا ہے سمندر یا نوکہ جو ہے بغیر پتوار کے گھومتی رہتی ہے اس کا ٹھیک آنا کوئی نہیں تو نل نین نے اسی عجیسے سے شیوہ پرارم کر دی اب وہ کیا کرتے تھے کوئی بھی روگی آتا تھا تو پرماتمہ کے پاس بہت دکھی آتے تھے ایک بار تو کہتے ہیں کانسی میں ایک سو ساٹھ کوڈی تھے اور وہ کوڈی چلے گئے کہنے لگے بگوان آپ سب کے دکھ دور کرتے ہو امارا بھی کر دیو پرماتمہ بھی تھار تمہارے دکھ نہ کتنا ٹیم ہے تم آئے تاز ہو ان کو کہا بیٹا تم بھجن کرو بھگتی کرو تم سوست ہو جاؤ گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے جو آپ کیا گیا کہنے لگے بھگوان بھگتی تعم کر لیں پر یہ کوڈ کرن تو نہ دیتا پیڑا بہت ہوتی ہے آپ دیا کر دیو دیا کر دیو پرماتمہ کو پتا تو تھا پر ان نے ان کو کہہ دیا اچھا بھائی کریں گے پرماتمہ سے ارض ہوگی سنائی تمہاری تو کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں کہا کوڈ ٹھیک ہو گیا کوڈ ٹھیک ہو گیا تو وہ تو بھائی پھر کہا بیٹا ست سنگھ آیا کری ہوگا اچھا جی اب وہ تو نہ دو گا بھٹی اوپن کھائے پھر جو پہلے تو پیپ چویا کرتی تھی کپڑا بھی نہ سوا ہوا تھا اور پھر نہ سیوا کریں بیٹھ جائیں اوپٹی ہوگی ترہا کہ کوئی بھگت کر کام کر لو تو کر لے یعنی اُلٹا اُس طرح بہار نہیں بڑا ان کا تو پرماتمہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم تو دیکھ دوبارہ اس کشن تمہارے کدیا نہیں اور تم اس طرح چلو گے تو تمہاری بھگتی نہیں بنے گی ایک دو گلتیاں نے کی پرماتمہ نے ان کو کرڑا کیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ستھ سنگھ میں تو وہ آنا ہی بند کر گئے آنا ہی بند کر گئے اور بھگتی جاگ گئے اب ٹھیک آگے کیا ہوا وہ تو لمبی کارنی ہے وہ تو پرتیکس ہے کیا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا ان کی گلہ یادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے تو پرماتمہ نے یہ سارے اُدھارن پہلا کر کے دیکھا رکھے ہمارے تائیں اس داس کو اُدھارن دے رکھے ہیں کہ ایسے بھی آوانگے اور اُدھارن کو ٹھیک ہوتے ہیں بھگواد بھی بھاوے گی پھر ترا دل بھی دکھپا ہوگا کہ دیکھو بھگوان سے ارض کی اور یہ ٹھیک بھی ہوگے راج پھر وہ بھگواد گڑے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں ایک بیٹھ گام میں ہمارا بھگت راجندر جی ان کے گھرام ستھنکرنہ اگریر وہاں ایک اسی گام کا ایک کتی رو ہے بیٹھا بیٹھا اے بہم روں گا سب نہ بتا دیا نہیں گردے خراب تھے ساری برا حال ہو رہا اور انتین سانس گنے سانس سویرہ جا رہا اس کی موت کا یہی سے دیالو ہمارے بھگت اس کو بلالیا ایک آجا تو ہمارے گرو جی آؤں گے ہمارے پاتھ ہو رہا ہے تو کوئی نہیں مرے سب نے پوچھے بھائی میں بچ جاؤں گا ہمارے کیوں میں ایک دن لیٹ گیا تھا پاتھ پہلے پرارم ہو جاتا تھا تو سب بھگت نے تو چنتا ناگ رہا ہے گروہ دیو نان دے تجھماں ٹھیک ہو جا گا سب نہ رو ہے اس کی پتنی بھی ایسی کرپا ہوئی والے کی اس نے نام دے لیا وہ سوشت ہو گیا پانچ سای مینے تو وہ ٹھیک مارے ساتھ آتا رہا پھرانڈی پا گیا مندر میں پزاری بنکے بیٹھ گیا اس سے گام میں رہترہ گزے ہوئی ہو اور اس نے سکھ دیا پرماتمان اس کو تو ایسے بھی جنور بتے رہے ہیں جن کو آپ لاتے ہو کسی کو پربو کر دیتے ہیں لیکن ہمارا ادھے سے یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک تو دو منٹ کا کام ہے دو سیکنڈ کا کچھ بھی نہیں سب اگوان کے لیے یہ ہو پرانٹون نے تو اور دکھ دکھائی دے ہے کہ یہ نادانز ہے پھر ہمارے اس رستے سے بٹے گیا تو کال تو باٹھ دیکھا اس کی کال تو انتظار کر رہا کہ یہ پن تک کماؤ گا یہاں پر سبح کرم تو یہاں کر کہ جاؤ گا اور اس کی برانمہ ٹک روا ہوگا کال پھر اس کو کتا رازہ بنا دے گا کتا میمبر بنا دے گا کتا میلے بنا دے گا اور اس کی کروا کے خراب کمائن ہے اور گدہ بنا دے گا پرماتمہ کو پتا ہے یہ میری آتمہ ہے اور کال کے ظالمے ترند فس جاتی ہے میرے گیان کو تو میں دسور سمجھاؤں اور دوسرا ایک دن میں اس کی ساری بات میری گیان کو کٹ کے وہ کال کا دوت اس میں پھٹ کر دیتا ہے میرے بھگت میں اور میرے سے دور کر دیتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہ میں ساری شرشتی کی رتنے والا ہوں میں اتنی سمر سکتی ہوتے ہوئے بھی اب میں کہ کروں یوں کال میرے جیو کو میری آتمہ کو جو میری سرنمہ آ چکے ہیں اس نے بھی کھنڈ کر دیتا ہے اس کا نام تڑوا دیتا ہے کوئی نہ کوئی بکواد گڑا کہ کوئی بہن نہ بنا دی انت کوٹ باجی جہاں ہم رچے سکل برمھنڈ گریب داست جی بتاتے ہیں کبیر جی یوں کہتے ہیں کہہ کبیر میں کہے کروں یوں کال کرے جیو کھنڈے یوں کال جو ہے ہمارے جیو کو کھنڈ کر دیتا ہے یعنی توڑ دیتا ہے اس کو اپنے پاڑے میں لے جاتا ہے ہم نے صبح کرمٹو کرتے ہیں پرماتما کے بتائیویدی سے ایک دو چار سال ہم سادھ نہ کر لیتے ہیں ہمارے پاس وہ بکتی کا دھن ہو جاتا ہے اور پھر ہم ستسنگ تھیاگ جاتے ہیں اس اپنے کیے ہوئے ستسنگ کے دوران صبح ساسترنکل سادھ نام ہے کیے ہوئے پنوں کو پھر یہ پرانی انہے یونیوں میں اب انہے جنموں میں من اس جنموں پا کر پرابت کرتا ہے تو اس میں وہ اچھا راجہ بھی بن سکتا ہے سیٹھ بھی بن سکتا اسی کی پنے ہوتے اور یہ دیو اس کو آگے بکتی نہیں ملے گی تو پھر وہ پنجی سماپت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم ہر دشتی کون کو سوچ کر پرماتما کی آگیا نسار یہاں سب کیلیا کی جاتی ہے آپ کوئی لیٹ بھی ہو رہا ہے کسی کو کوئی آرام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے بتایا کہ دوار دھنی کے پڑا رہا ہے دکے دھنی کے کھا سو کال جھک جول ہی پر دوار چھوڑنا جائے رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کدے تا دین دیالک بھنک پڑے گی کانے کبھی تو اس دین دیالک ہے یعنی پرماتما کبھی تو سنے گا سنے گا ضرور راپ کی اور یہی بگوان ازو سننے والا اور کوئی سن بھی نہیں سکتا ہوگی موسیقی موسیقی